اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور میرے بھولے بھالے پاکستانی بھائیو تیس ہزار روپیہ ایک بڑی رقم ہوتی ہے اور آج کل مہنگائی میں تو ایک ایک روپیہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے باٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیس ہزار روپیہ میں کوئی اچھا فون نہ مل رہا ہو تو آپ کچرا فون خریدو تو آج ہم ایک ایسے فون کی کچرا کرنے والے ہیں مطلب میرا کچرا ایکسپیرنس ہے بھائی اس فون کے ساتھ یہ ہے ویوو کا ایس ون جو کہ پاکستانی مارکیٹ میں اٹھائیس تیس ہزار روپیہ کا بھر بھر کے آپ کو مل رہا ہے کھراچی چلے جاؤ لوگ چلے جاؤ سب اس کو بلبل کا بچہ بولتے ہیں یا انڈہ پیس بولتے ہیں تو آج اس انڈے پیس کا انڈہ نکالتے ہیں اور بلبل کے بچے کے بھی انڈے نکال کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا واقعی ورثٹ ہے کے نہیں اور ہمیشہ سے ہم لوگوں نے آپ کو اچھائی اور برائی دونوں چیزیں کلیر کی ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھ لیا کرو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر دیا کرو اور مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی لینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو آپ پر فرض ہو گیا ہے کیونکہ میں تو آپ کے پیسے بچاتا ہوں بھڑ اپنے پیسے دائے کر بیٹھتا ہوں تو آج ہم ویوو ایس ون جو کہ پاکستانی مارکیٹ میں اٹھائیس تیس دارو مل رہا ہے اس کا ریمانٹ لینے والے ہیں تو میں زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویل دوستو ویو ایس ون میرے خیال میں پاکستان کا سب سے زیادہ بکنے والا فون ہے ایک طرف آئی فون والوں کی وائب ہوتی ہے چاہے وہ آئی فون 5 کو نہ یوز کر رہے ہیں اس کی جیب میں جب آئی فون ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس آئی فون ہے تو ایسا ہی کوئی ویو ایس ون والا یوزر ہے مطبع اس کے سیلفی کیمرہ یا اس کے ڈسپلی کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگ confident ہوتے تھے اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ 4-5 سال پرانا فون ہے جس کی جیب میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب سے اچھا فون ہے میں بزے دھوں کہ بھائی ویو ویو ہے بھائی نہیں چیزیں چلو ہو جاتی ہیں جب انسان بڑھا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا وہ رننگ سٹیمنا نہیں رہتا اور کھانے کا سٹیمنا نہیں رہتا تو فون بڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس بڑھے فون کو جوان بھی کیا جاتا ہے جیسے بیوٹی پالر میں آج کل ہم لوگ ہو جاتے ہیں میں بھی ہو جاتا ہوں تو یہ فون آپ کو جو مارکیٹ میں مل رہے ہوتے ہیں ٹھائی سے تیسوز آرپے کی رینج کے اندر پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ refurbished فون ہوتے ہیں اور patch فون ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیا کرو ان کی اتنی durability نہیں ہوتی جو کہ local فون کی ہوتی تھی but local فون بھی اتنا چلنے کے بعد جو ہے نا properly چل نہیں پاتے اب condition دیکھو گے تو بالکل 0 میٹر ملتی ہے بھائی میں تو کوئی scratch نہیں ہے نیا لگتا ہے پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فون بالکل نیا ہے یہ refurbished ہوتا ہے اس میں جو back case ہوتی ہے یہ بھی non genuine ہے although condition wise ذرا اچھا لگتا ہے لیکن جو دھیاتی آدمی ہے نا وہ جلدی فاز جاتا ہے جو سوچتا سمجھتا نہیں ہے جو یوٹیوب نہیں دیکھتا جو پڑا لکھا نہیں ہے اس کو یہ دکاندار جلدی اپنے جانسے میں فصائل لیتے ہیں اسی طریقے سے بل بل کے بچہ کھول کے تو یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے کہ اس کی condition اتنی بیٹر نہیں ہوتی یہ زیادہ تر refurbished فون ہوتے ہیں لیکن ہاں display مجھے experience ٹھیک ملا ہے حالانکہ یہ original display نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ resolution better ہے مطلب comparatively اگر اس کو میں آج کے box pack phone جو ایجیٹی display کے ساتھ آ رہے ہیں IPS panel کے اس کے حساب سے یہاں پر ٹھیک ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر OTT platform چلتے ہیں بھٹ یہ بتا دوں یہ patch phone ہے تو آپ کو play store سے netflix نہیں ملے گی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی APK file وہ آپ consume کر سکتے وہ display category مجھے کچھ بہتر لگی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ 30,000 روپے میں آج بھی یہ under display fingerprint sensor دیتا ہے اور وہ جو ہمارے گاؤں والے لوگ ہیں سرائکی میں کہتے ہیں میت اللہی ساں تے انگوٹے اللہی ساں تو وہ سین اس کے اندر ملتا مطلب انگوٹھا لگ جاتا ہے اور انگوٹھا صحیح کام کرتا انہیں تین چار ہارڈ ویر چیکنگ اپلیکیشن کی ہیں ایک اپلیکیشن میں یہ ہارڈ ویر بتاتا ہے میرے دیک کے ہیلیو جی ایٹی ایس کے اندر ایک ہارڈ ویر بتاتا ہے کہ یہ جو ہے میرے دیک کا ہیلیو پی 65 ہے آل دو بھی وہ ایس ون جو اریجنل آتا تھا اس میں میرے دیک ہیلیو پی 65 بھی آتا تھا پڑی ہاں پر آپ دیکھو گے تو دونوں اپلیکیشن کے جو سپیکس ہیں ان میں ڈیفرنس ملے گا اور دکاندار آپ کو 8 جی بھی 256 جی بھی بتا کے بیچ رہا ہوتا ہے حالانکہ اگر ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں ڈیف چیک میں تو یہاں پر 6 جی بھی 108 جی بھی شو کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا وہ 4 جی بھی شو کر رہا ہوتا ہے مطلب یہ ری فرمش فون ہوتے تو ان کے اندر یہ بہت سارے مسئلے ملیں گے پب جی اپ جی نہیں کھیل سکتے بھائی کوئی بھی آپ کو ڈی ٹو ڈی یوزی نہیں تھوڑا سا چلنے کے بعد یہ سلو ہو جاتے ہیں اور LBDDR3 ٹائپ کا ریم لگا دیتے ہیں یہ کوپی فون ہوتے ہیں ان کے اوپر انویس مجھ کرو اور مزید کی بات ہے کہ جب ہم ڈیٹا کنوائٹ کرنے کے لیے اس کو کیبل لگاتے ہیں تو یہ ویوو کا وائے سیون ایس یا اس طرح کر کے کوئی موڈل شو کر دیتا ہے مطلب کچھ بھی بھائی اور آوٹ 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 آ مطلب جب بھی فون خرید ہو کے تو انڈرویڈ ڈائن سے تو اوپر ایسے بھی ویوو ایسا کو اپگریڈ ہی ملتی تو کچھ ہی عرصہ چلنے کے بعد بہت زیادہ آپ کو یہاں پر سلوڈ آن ہوتا ملتا ہے تو پرفارمنس بھی اچھی نہیں ملے گی یہ بات یاد رکھنا پٹ ہاں ایک چیز اچھی ملنے والی ہے وہ ہے سیلپی کیمرا تو چلو باہر جا کے چیک کرتے ہیں اور کیمرا بڑا انٹرسنگ پارٹ ہے بھائی تیس ہزار روپے میں آج اچھا کیمرا فون تو ملتا نہیں ہے آلدھو ویو ایس ون کے جو یوزر ہیں میں نے عمومن دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے فونوں سے اس کا کیمرا compare کر رہے ہوتے ہیں بھائی اپنے زمانے کے اچھا فون تھا اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن صرف سیلپی کیمرا میں آلدھو آج بھی آپ کو تیس ہزار روپے فرن میں 32 میں کا بگزل کی یہ فوٹوز کیپچر کر دیتا ہے بہت بہت زیادہ چکنی چمڑی والی فوٹوز آپ کو ملتی ہیں بہت اس فون کو ویڈیوز کے لیے تو بلکل بھی کنسیدر مات کرنا کافی شیکی امیج ہوئے آپ کو فرنڈ والا کیمرا پروائیڈ کرتا ہے ہاں پورٹریٹس کے اندر مطلب اگر آپ میرے طرح کے کلر کے بندے ہیں تو آپ کو چکنی چمڑی والا سین جو ہے نا وہ مل دائے گا بیوٹی فائی کر دیتا ہے حالانکہ سارے فیلٹر آف بھی کرو لیکن اگر ریئر کیمرا کی بات کرتے ہیں تو مجھے جس زمانے میں یہ لانچ ہوا تھا تب بھی مجھے اتنا بیٹر نہیں لگتا تھا ریئر کیمرا میں کلر بہت زیادہ پھیکے پروائیڈ کرتا ہے سولہ میکا بگزل کا مین سینسر آج بھی آپ کو تیسیز آر روپے میں مل رہا ہے اور آٹھ میکا بگزل کا الٹرابیٹ سینسر ہے دو میکا بگزل کا ایک آپ کو ایکسر سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے بٹ سولہ میکا بگزل سے ٹین ایڈی بھی تھرٹی ایف پی ایس اب مجھے اتنی بیٹر نہیں ملی میں آنسٹلی سپیکنگ مجھے موٹرولا کے فون زیادہ بیٹر لگے ہیں جیسا کہ موٹو ون فائی جی ہے اس کا کیمرا مجھے اس سے تھاؤزن پرسنٹ بیٹر لگا ہے اسی طریقے سے ون پلس کا نورڈ اینٹین آتا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس سے بیٹر ہے ریئر کیامرا میں خاص کر تو میکا بگزل کاؤنٹ فرنٹ کیامرا میں ملتا ہے بات ریئر کیامرا میں کافی زیادہ سٹرگل کرتا ہے اس لئے کے لئے سے کلر ری پروڈکشن بھی ریئر کیامرا کی مطلب یہ شرٹ ریڈ کلر کی ہے تو اس کو ٹومیٹو ریڈ کرنے والی کیا بات ہے مطلب میرے چہرے پر مجھے نہیں چاہیے بیوٹی فائی بھائی تو پھر بھی یہ بیوٹی فائی کر دیتا ہے تو اگر آپ اس کو کائنڈ آف ایک بہت ایوریج کیامرا فون کنسیڈر کرنا چاہتے ہو تو ہاں انفینکس کے ہاٹ سیریز کے فون ٹیکنو کے پوہ سیریز کے فون یا آج کل جو نئی کمپنیز آئی میں ہیں جیسا کہ آئی ٹیل ہے جیسا کہ وہ سپارک ایکس ٹائپ کی کمپنیز ہیں ان کو ضرور کمپیٹ کر دائے گا کہیں نہ کہیں لیکن بھائی ایسا نہیں ہے کہ موٹرولا یا ریڈوی یا ان طرح اس طرح کے کسی فون کو یہ کمپیٹ کر سکے تو کیامرا کٹیگری کے ساتھ سے ایک ایوریج فون کو ہی کنسیڈر کرنا اگر آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہو اب دیکھو بھائی کیامرا تو ایسا ہی ملے گا اوریجنال بیو ایس ون کا بھی اور اس ری فرمش ای فن ایف و ایس ون کا بھی بٹ بیٹری ٹائمنگ ٹھیک ہے میں نے مطلبی جو یوز کیا ہے بیٹری ٹائمنگ اچھی ملتی ہے آل دو اتنا لوڈ نہیں اٹھاتا چیزیں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں بیٹری ٹائمنگ مجھے ہو کے ملتی مائیکو ایس وی 18 وارٹ پر چارج ہوتا ہوں ملے اسی طرح سے دوول سم کالنگ کی بات کرتا ہوں تو بھائی سگنلز جہاں سائیڈ ایریاز میں پہلے ہی سگنل کمزور آ رہے ہوتے ہیں وہاں اچھے نہیں آئیں گے فورجی کی سپیڈ پر پر نہیں ملے گی فون کے اندر بہت سارے پرابلمز مل جاتے ہیں تو فور کارڈ سیک کہ بھائی تیس ہزار روپیہ ایک عام بندے کی آج کل تنخواہ ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری بھی تنخواہ تیس ہزار بنتی جو ہم اپنی ذات پر لگانا چاہوں گا تو میں تیس ہزار ضائع نہیں کرنا چاہوں گا اس طرح کے فونوں سے بچو اور یہ صرف ویو ایس ون نہیں ہے ویو کی وائی سیریز کے بہت سارے فون پندرہ بیس ہزار روپے میں افر کیا جاتے ہیں تو بھائی یہ صرف اور صرف وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈسپوزیبل فون کہہ سکتے ہیں کبھی بھی ڈیڈ ہو سکتے ہیں کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں تو میرے پاکستانی بھائیو بھولے بھالے بھائیو پیسے کیوں زائع کرتے ہو تھوڑے سے پیسے اور ملا کے اچھی چیز دیلو بٹ کوشش کرو کہ یہ ری فرمش فون کے جانسے میں نہیں پھتنا امید کرتا ہوں میرا اپینین پسند آیا ہوگا پھر سے آپ کو کیسا لگا یہ فون کبھی آپ لینا چاہو گے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئے کیجئے بس آج کی ویڈیو میں نہیں ہے ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں کسی نئی انباکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دی جازت میں ہوں علیہ بات ماہ سکتے پاکستان بائندہ بات اللہ حافظ